الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیاتی عمالنا من یهدی اللہ فلاہم دللہ ومن یدللہ فلاہ دیلہ ونشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ وحدہ لا شریک لہ لا شریک لہ ولا نزیر لہ ولا مثل لہ ولا مثال لہ ونشہدو ان سیدنا وسندنا وشفینا وشفی امرنا وحبیبنا وحبیب ربنا ومولانا محمدن عبدو محمدن عبدو ورسولو ارسلہ اللہ الہ الہ کافت لنناس بشیرا ونزیرا وداعیا الیلاللہ بیذنی وصراجا منیرا اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکہ وذکر اسم ربه فصلہ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرة خیر وابقا انہا ذال فی صحف الاولا صحف براہی بزرگانِ محترم برادرین عزیز اور میری اسلامی بہنیں اللہ تبارک وطالعہ کا احسان ہے کہ آج مورخہ چوبیس جولائی سن دوہزار بائیس بروز اتوار ہماری تزکیہ ورشاب کا تیسرا سیشن ہے ماشاءاللہ پہلے دو سیشن کامیابی کے ساتھ گزرے ہیں ایک مئی کے اندر ہوا اور دوسرا جون میں ہوا اور یہ تیسرا سیشن جولائی میں ہے اور جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ انگریزی مہینے کے چوتھے اتوار میں ہم نے یہ نظم رکھا ہے چہانچہ آپ حضرات اپنے سکیجل کے اندرس کو نوٹ کر کے رکھیں کہ انگریزی مہینے کا چوتھا اتوار وہ یہ تذکیہ ورکشاب ہوتی ہے چہانچہ مئی میں بھی چوتھے اتوار ہوئی اور اسی طریقے سے جون میں بھی چوتھے اتوار ہوئی اور آج جو ہے وہ چولائی کا چوتھا اتوار ہے چوبیس جولائی اگست میں بھی انشاءاللہ چوتھے اتوار ہوگی اور وہ غالباً اٹھائیس اگست ہوگا ٹوئنٹی ایٹ اگست سن دوازار بائیس یہ نظم میں اس لئے بتلا رہا ہوں تاکہ آپ کو بار بار ریمائنڈ نہ کرنا پڑے آپ ذرا جس کو نوٹ کر لیں اگر آپ کوئی تیرا نہ بھی پہنچے خانقہ سے تو آپ اپنے وقت پہ یہاں پہنچ جائے کریں دو بجے سے چار بجے ٹک کا یہ نظم ہے دو گھنٹے کا سیشن ہوتا ہے کچھ اوپر نیچے وقت ہو جاتا ہے لیکن آپ حضرات اس کو نوٹ کر لیں جس طریقے سے آپ جوک در جوک دور دراز سے تشیب لائے ہوئے ہیں اور اسی طریقے سے آن لائن جو ہے دنیا پر سے لوگ بھی ہمارے ساتھ شریک ہیں وہ بھی اپنے سکیجل کے اندر اس کو نوٹ کر لیں کہ انگریزی مہینے کے چوتھے اتوار یہ ہمارا نظم ہوتا ہے اور اگست میں انشاءاللہ اٹھائیس اگست سن دوہزار بائیس دو بجے دوپیر سے چار بجے تک اور یہ حقیقت ہے کہ جس طریقے سے آپ دور دراز سے سفر کر گئے یہاں پہنچے ہیں اور اسی طریقے سے مستورات اپنے جو مقام پر وہاں اوپر موجود ہیں وہ پہنچی ہیں گوہ ہے کہ آپ نے یہ سفر اللہ تبارک و تعالیٰ کیلئے کیا ہے اور نیت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کیاں بڑے فیصلے ہوتے ہیں کیونکہ اس سفر میں آپ کو صرف اپنے رب کی تلاش ہے اپنے قلب کا تذکیہ مطلوب ہے تاکہ قلب کا آئینہ شفاف ہو جائے کہ اس میں پھر ہمیں اپنے رب کی قدرتیں اور رب کی شان نظر آنے لگے تو وہی بات ہے کہ دل کا آئینہ جب شفاف ہو جاتا ہے تو وہی بات ہے کہ جب سر انسان جھگاتا ہے تو دل کی آئینے میں سب کچھ نظر آتا ہے اس لئے امام رومی رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کائنات کے باغ و بہار کی طرف نہ دوڑ رب کائنات کو قلب کے آئینے میں سجا لے ساری کائنات کے باغ و بہار تیرے قلب کے آئینے میں نظر آنے لگیں اس لئے اولیاء کاملین کی آدت شریفہ ہے کہ قلب پہ نگاہ کرتے ہیں تو قلب کے آئینے پر ان کو سب نظر آتا ہے ساری کائنات سمٹ کر قلب میں آ جاتی ہے تو جو قلب پر دھیان کر کے ساری کائنات کو دیکھتا ہو تو دنیا کے باغ و بہار کی طرف کیوں دوڑے گا وہ تو اس رب کائنات کی طرف دوڑے گا کہ جس کا حکم اللہ تبارک و تعالی نے دیا فَفِرُوا إِلَى اللَّهِ اللہ کی طرف دوڑو اللہ کی طرف دوڑ لگاؤ تم کائنات کی طرف دوڑ لگاتے ہو کبھی آسمانوں کی طرف اروج پکڑتے ہو کبھی زمینوں کی تہوں میں اترتے ہو کبھی فضاؤں کے اندر ادھر ادھر بھاگتے ہو یہ بھاگنا کسی کام کا نہیں اصل بھاگنا اسی طرف ہے کہ فَفِرُوا إِلَى اللَّهِ اللہ کہتے ہیں کہ میری طرف دوڑ کے آؤ جب تم مجھے پالو گے تو یہ کائنات تمہارے پیچھے پیچھے یوں آئے گی جیسے سائے آتا ہے انسان کے سائے کی فطرت یہ ہے کہ آپ اگر سائے کی طرف دوڑے تو سائے آگیا کے دوڑتا ہے لیکن اس سے مو موڑ کر پیچھے ہٹ جائیں تو سائے پیچھے پیچھے آتا ہے تو یہ کائنات اس کی فطرت بھی یہی ہے کہ کائنات کے باغ و بہار کی طرف انسان دوڑ لگاتا ہے تو یہ کائنات آگیا کے دوڑتی ہے لیکن اس سے مو موڑ کر رب کائنات کی طرف انسان جب فَفِرُوا إِلَى اللَّهِ کا تقاضی پورا کرتا ہے تو کائنات دوڑ کر اس کے قدموں میں آ جاتی ہے تو تذکیہ کے سیسے یہی مطلوب ہے اور یہ آپ کا یہ آنا یہ جانا یہ ایک سفر ہے اور یہ دنیا کو اللہ تبارک و تعالی نے دارو دارو الاسفار بنایا ہے یہ سفر کی دنیا ہے انسان اس دنیا میں چھوٹے بڑے سفر کرتا رہتا ہے کبھی مشی سے مغرب کی طرف مغرب سے شمال کی طرف شمال سے جنوب کی طرف زمین سے آسمان کی طرف آسمان سے زمین کی طرف گوہ ہے کہ ہر وقت انسان سفر میں ہے چھوٹے چھوٹے سفر تو گھروں میں بھی کرتا ہے بیڈ روم سے اٹھ کے ڈرینگ روم میں آتا ہے ڈرینگ روم سے اس کے اٹھ کے جو واش روم جاتا ہے باش روم سے اٹھ کے کچن کی طرف جاتا ہے تو گھر کے اندر ہر وقت سفر میں ہے تو انسان سفر سے نکل نہیں سکتا ہر وقت سفر میں ہے اور خود انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے مسافر بنایا ہے اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اشارت فرماتے کون فی الدنیا کا انہ کا غریب اے ابن عمر دنیا میں تو یوں رہے جیسے کہ راہ چلتا مسافر ہوتا ہے او عابری سبیل یا راہ چلتا مسافر کوئی دنیا میں تو مسافر کی طرح رہے دیکھو مسافر دو طرح کا ہے ایک مسافر وہ ہے کہ کسی مقام پر ٹھہر گیا ہے دیکھیں چند لمحوں کے لئے ٹھہرا ہے ایک گھنٹے دو گھنٹے کے لئے یا ایک دن دو دن کے لئے اور شریح نکتہ نظر سے مسافر دیکھیں تو چودہ دن کے لئے جو ٹھہرا وہ بھی مسافر ہی ہے ہاں پندرہ دن کا ہوگا تو اب یہ مقیم منے گا ایک یہ مسافر ہے اور ایک وہ مسافر جو رہا میں چل رہا ہے اس کی گاڑی چل رہی ہے اپنے گھوڑے پر سفر کی طرف کوئی کہ وہ ڈیسٹینیشن کی طرف جا رہا ہے اپنی کار میں بیٹھا سفر کر رہا ہے اپنے ہوائی جاز میں بیٹھے جا رہا ہے تو دو نویتیں مسافر کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون فی دنیا کاننا کا غریب تو دنیا میں ایسے رہے جیسے مسافر رہتا ہے یعنی وہ مسافر جو کسی ٹکانے پر ہے تو لیکن جو کسی ٹکانے پر مسافر ہے وہ وہاں بھی دنیا کی زیادہ سمان بکھیڑ کٹھے نہیں کرتا اس تو جیار دو دن کا قیام میں اس کے بعد آگے جانا ہے کسی موٹل میں ٹھہرا کسی ہوتل میں ٹھہرا کہا کہ چلے یار ہوتل میں دو دن ٹھہرا پھر آگے جانا ہے تو ایک مختصر سب بیگ لے کے ساتھ چلتا ہے زیادہ سمان نہیں رکھتا ایک آبیری سبیل جو راستے میں چل رہا ہے وہ چلنے والا تو پہلے والے سے زیادہ کم سمان ہوتا ہے کیونکہ وہ سواری میں ہے تو فرما دیا کہ یا تو پہلے جیسا مسافر بن کے رہے یا دوسرے جیسا جو رہ گزر ہے راہی ایسا مسافر بن کے رہے کیونکہ یہ دنیا سفر کا نام ہے کیونکہ منزل کچھ اور ہے منزل یہ نہیں ہے تو گویا کہ دنیا میں چھوٹے چھوٹے ہم سفر کرتے ہیں اور بڑے سفر بھی کرتے ہیں ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف ایک صوبے سے دوسرے صوبے کی طرف بڑے بڑے سفر لیکن سارے کے سارے سفروں کا اینڈ ایک ہی مقام اور وہ آخرت ہے یہ سب آخرت پر جا کر منتعی ہو جاتے ہیں جہ ساری دنیا کے دریا سمندر میں جا گرتے ہیں سمندر کسی چیز میں نہیں گرتا بس گویا کہ یہ سارے سفر جو ہے وہ آخرت کے سمندر میں جا کے گرتے ہیں اور آخرت ہی اصل ٹھکانہ ہے وہ لکھا نے حضر بحلول حضر بحلول رحم اللہ تعالی یہ عجیب مغلوب الحال بزرگ تھے غلبہ حال ان پہ تاری رہتا تھا ایک مرتبہ کس نے پوچھا حضرت کیا حال ہیں کہا کہ میاں اس کا کیا حال پوچھتے ہو جس کی منز مرضی اور منشاہ کے مطابق سارا کارخانہ کائناہ چل رہا ہے تو وہ بڑا حیران ہو کہ حضرت یہ آپ کی مرضی کے مطابق ساری کائنات کا کارخانہ چل رہا ہے کہا ہاں کہا جی حضرت بات سمیمی نہیں آئی کیا مطلب کہا مطلب یہ ہے کہ سارا کارخانہ کائنات رب کائنات کی مرضی سے چل رہا ہے اور بحلول نے اپنی مرضی رب کی مرضی میں فنا کر دی جو وہ چاہتا ہے وہی میں چاہتا ہوں اور جو میں ارادہ کرتا ہوں وہ پورا کر دیتا ہے تو دیکھو اللہ والے جو زمین پہ بیٹھ کے عرش کے لطف اٹھاتے ہیں بس ایک تصور کے ساتھ کہ یہ ساری کائنات میری مرضی سے چل رہی ہے کیوں میں نے اپنی مرضی اپنے رب کی مرضی میں فنا کر رکھی ہے ان کو کوئی مالال نہیں ہوتا ان کو کوئی اشکال نہیں ہوتا یار یہ کیا ہو گیا ایسا کیوں ہو گیا یہ کیا کہہ دیا کسی نے نہیں کیونکہ وہ سوچتے ہیں کہ سب اللہ تعالیٰ کی مشیعت کتابے اتنا ہنچا مقام سے بحلول ایک مرتبہ بیٹھے مٹی کے گھرندے بنا رہے تھے آپ جانتے ہیں بچے بچپن میں گھرندے بناتے تھے ہم لوگ نہیں پہ بنایا ہیں وہ مٹی کے اندر پیر دے دیا اور جب بنا دیا تو کوٹھا بن گیا تو یہاں گھرندے بناتے تھے حضر بیلو گھرندے بنا رہے ہیں تو یہ حارون رشید بادشاہ کا زمانہ تھا تو وہ اور ان کی اہلیہ زبیدہ زبیدہ بڑی اللہ والی خاتون تھی بڑی نیک خاتون تھی ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنا تعلق ماللہ کا بڑا دولت اتا کر رکھی تھی یاد ان کے وجود سے بڑی خیریں پیدا ہوئیں تو دونوں چلے جا رہے ہیں تو دیکھا کہ بحلول بیٹھے گھرندے بنا رہے ہیں تو حارون رشید پوچھا کیا بنا رہے بھئی کیا کر رہے ہو کہا جنت کے گھر بنا رہا ہو کہا دوں اچھے جنت کے گھر بنا رہے ہو ہاں سے تو پوچھا کتنے کا ہے کہا کہ دو پیسے کا ہے کوئی بتا دیا ایک درم کا مسئلہ ایک درم کا ہے ایک درم کا ہے حارون رشید ہنسے لگا تو زبیدہ نے کہا ایک درم کا ہے مجھے دے دو نے کہا لاؤ ایک درم ایک درم دے دیا کون سا تمہارا ہے یہ یہ تمہارا ہے بس ٹھیک ہے چلے گئے بادشاہ نے کچھ نہیں کیا زبیدہ نے ایک درم کا لے لیا رات کو حارون رشید بادشاہ خواب دیکھتا ہے خواب دیکھتا ہے کہ را چلا جا رہا تو سامنے دیکھا اتنا حسین و جمیر محل ایسا حسن و جمال زندگی میں دیکھا نہیں حیران ایک دربان دروازے پر کھڑا ہے کہا کہ یہ کس کا محل ہے بھئی کہا کہ یہ تمہاری بیوی زبیدہ کا محل ہے یعظم بحلول سے خریدا تھا یہ وہ محل ہے یہ بڑا حیران اچھا زبیدہ کا ہے تمہیں اندر جا کے دیکھ رکھا تھا نہیں تمہیں جانے کی اجازت نہیں یہ زبیدہ اس کی مالک ہے وہ پہلے اندر انٹر ہوگی اچھا آنکھ کھل گئی یہ بڑا حیران ہوا کہ یار وہ کل یہ ایمی مزاک مزاک کا سودہ یہاں تو حقائق کھل گئے اگلے دن پھر وہ جب سیر کو نکلا تو عزب بیلول بیٹے گروندے بنا رہے ہیں اب جناب بادشاہ نے کہا کہ بھی ہاں کہ آپ مکان بیچو گئے آج فرمایا کہ نہیں آج کوئی فروخت نہیں ہے کہا کہ نہیں ایک مجھے دے دو کہتے ہیں کیوں کہتے ہیں بین دیکھے کا سودہ ہے کل بغیر دیکھے لے لیتے تو مل جاتا آج تو دیکھ کے آگے مانگ رہے ہو اللہ اکبر بین دیکھے کا سودہ ہے یہ بین دیکھے کا سودہ ہے بغیر دیکھے اپنے رب کو پہچانا بغیر دیکھے اپنے رب کو مانا فیصلہ اسی پر ہے دیکھ کے مانا تو کیا مانا بین دیکھے کا سودہ ہے آج ہم ہر چیز دیکھ کے حاصل کرنا چاہتے ہیں جی ہماری سائنس ٹیکنالوجی کو اصول یہ ہے رب نظر آئے گا تو مانیں گے ہمیں نظر نہیں آتا تو نہیں یہ تو حیب بن دیکھے کا سودا یعنی دلیل کی بات چلتی ہے ہاں تو دل کی بات چلتی ہے دل نے اس کو مانا تو مان لیا تم دلیلیں دے دے کہ خدا کو مانو گے تو کیا مانا یہ تو بن دیکھے کا سودا ہے ایمان بالغیب ایمان بالغیب یہی وہ دولت ہے جس کا امتحان ہے کہ غیب کے پردوں میں ہم نے خدا کو مان لیا اور دل کی دلیل سے مانا ہمیں کتابوں کی دلیلیں نہیں چاہیے تو یہ ہے تو بن دیکھے کا سودا تو حقیقت دی اللہ والوں کی باتیں کہتے ہیں اللہ والے مٹی بھی اٹھا کے دے دے پگڑ لو پاتا نہیں اس کے پیچھے کیا راز ہے تمہیں نظر تو مٹی آتی اندر کیا حقائق ہیں مٹی تو ساری زمین بھی مٹی نظر آتی ہے لیکن اسی مٹی میں سے سارے غزانے ملتے ہیں ساری دنیا کے لطف وہ لذتیں ساری دنیا کے لباس ساری دنیا کے خرد و نوش اور غزائیں اور دمائیں اسی مٹی سے پیدا ہو رہی ہیں جس مٹی کو انسان اپنی گاڑی کی ونڈ سکرین پر برداج نہیں کرتا فوراں صاف کرتا ہے جوتے پر برداج نہیں کرتا فوراں صاف کرتا ہے اس مٹی میں اللہ تبارک و تعالی نے کیسے اثرار رکھے ہیں کیسے راز شپا رکھے ہیں تو ایک عارف کے قلب کو اللہ تبارک و تعالی ایسا آئینہ بنا دیتا ہے کہ اس پہ سب کچھ نظر آتا ہے تو یہ حضرت بحلول ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک چور ان کے ہاتھ سے تھیلہ چین کر بھاگا چور تھیلہ چین کر ادھر بھاگا یہ ادھر بھاگے لوگ نے کہا حضرت کہاں جا رہے ہیں چور تو ادھر جا رہا ہے کہاں بیاں دیکھو تو صحیح کہاں جاتے ہیں جا کر قبرستان کے دروازے پہ بیٹھ گئے کہا کہ بچو جائے گا کہاں آئے گا تو یہی نہ دیکھو کیا نگاہ ملی کہ یہ وہ حقیقت کی نگاہ جائے گا کہاں آئے گا تو یہی پہ آسمانوں میں اڑ لو زمینوں میں اتر جاؤ فضاؤں میں گھوم لو آو گے وہیں اسی آخرت تو گویا کہ یہ سارے جو سفر آج ہمارے ہیں یہ سب وہیں جانے ہیں اس لئے اللہ والے فرماتے ہیں اس ڈیسٹینیشن کو سامنے رکھ کے اگر آپ سفر کرتے رہیں تو یہ سفر آپ کی عبادت بنتی جا دیا تھی قدموں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں ایک ایک قدم کی قیمت لگتی ہے گھر سے مسید تک آئے آپ کی ڈیسٹینیشن مسید ہے تو ایک ایک قدم پر آپ پر عجب مل رہا ہے گھر سے حج کی طرف نکلے قدم قدم پر جو فرشتے پر بچھا رہے ہیں تو یہ سفر جو انسان دنیا کے اندر کر رہا ہے لیکن ڈیسٹینیشن اس کا وہ آخرت وہیں سفر نے ختم ہونا ہے اور یہ مسافر بن کے پھرتا رہے گا اور سفر کے لئے آپ کو پتا ہے کہ روشنی کی ضرورت ہے راستہ نظر نہ آئے تو سفر کیسے کریں گے تو دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے جتنے یہ سفر پیدا کر رکھے ہیں ان کے لئے اللہ نے ہم آنگ کی روشنی عطا کر رکھی ہے ہم آنگ کی روشنی سے راستہ دیکھ کر منزل پہ پہنچتے ہیں لیکن آنگ کی روشنی یہ ہے بنیادی اصلی لیکن یہ بیکار ہے جب تک کہ خارجی روشنی نہ ہو بلب کی روشنی نہ ہو لالٹین کی روشنی نہ ہو سورج کی روشنی نہ ہو دائیں بائیں کی چھوٹی اور بڑی روشنی نہ نہ ہو تو آپ کی آنگ کی روشنی بیکار آپ کو منزل پہ پہنچا نہیں سکتی آپ ہندیرے میں ٹھوکر کھائیں گے لہٰذا معلومہ کے دو روشنی کی ضرورت ہے ایک آنگ کی روشنی جو انٹرنل روشنی ایک ایکسٹرنل بیرونی روشنی یعنی آفتاب کی روشنی یا لالٹین اور بلب کی روشنی یہ دونوں روشنی ہیں جب مکمل ہوتی ہیں تو انسان راستے پہ چل کے اپنے دیسٹنیشن منزل پہ پہنچتا ہے لیکن اگر یہ روشنی موجود ہو دیکھیں گھر میں دھوان بھر جائے اب یہاں ٹیوب لائٹ کے روشنی جن رہی ہیں ہماری آنگ کی روشنی بھی سالم ہے دھوان بھر جائے تو کچھ نہ در آئے گا نہیں در آئے گا اس کے لئے آپ کیا کریں گے آپ سب سے پہلے دھوان نکالنے کوشی کریں یا دھوان نکالو کھڑکیاں کھولو دروازے کھولو دھوان نکلے گا آپ بھی نظر آئے گا حالانکہ آنکھ کی روشنی بھی موجود ہے اور خارجی روشنی یہ بلب کی بھی موجود ہے پھر بھی آپ کو نظر اس لئے نہیں آرہا کیونکہ سارا کمرہ دھوان سے بھر گیا ہے اس دھوان نے گویا کہ آپ کی آنکھ کی اور خارجی روشنی کو سلب کر لیا آپ کو نظر کچھ نہیں آرہا ابنہ ہاتھ کو بھی ہاتھ نظر نہیں آرہا ساتھ والے کو ساتھ والا نظر نہیں آرہا تو آپ اس دھوان کو پہلے چھٹتے ہیں جب دھوان چھٹ جاتا تو اب آپ کو نظر آنے لگتا بلکل اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ تو مادی سفر تھے معنویت کے سفر جو ہے آخرت کے اور روحانیت کے سفروں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک روشنی عطا کر رکھی ہے اور وہ عقل کی روشنی اس عقل کی روشنی کے ذریعے سے آپ روحانیت کی منازل کو طے کرتے ہیں عقل کی روشنی لیکن عقل کی روشنی آنگ کی روشنی کی طرح بیکار ہے جب تک کہ خارجی چھوٹی بڑی روشنیاں نہ ہو جیسے یہاں خارجی چھوٹی بڑی روشنیاں لائٹن اور بلب کی روشنیاں ہیں آفتاب کی روشنیاں ہیں تو آپ منزل پہ پہنچتے ہیں بلکل اسی طریقے سے اس عقل کی روشنی سے آپ منزل پہ نہیں پہنچ سکیں گے جب تک کہ خارجی چھوٹی بڑی روشنیاں نہ ہو اور خارجی چھوٹی بڑی روشنیاں کیا ہیں وہ وحیِ الہی کی روشنیاں ہیں اللہ کی وحی کی روشنیاں ہیں اور چھوٹی چھوٹی روشنیاں سے مراد کئی تورات کی روشنیاں آئی کئی انجیل کی روشنیاں آئی کئی زبور کی روشنیاں آئی کہ صحیفِ شیس کی روشنیاں آئی صحیفِ ابراہیمیہ کی روشنیاں آئی انبیاء اکرام اپنے اپنے وقت میں چھوٹ چھوٹ روشنیں لاتے رہے اور انسان اپنی منظوروں پہ پہنچتے رہے اور سب سے آخر میں بڑی روشنی آئی اور وہ آفتاب نبوت سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا روشن ہوا وہ سب سے بڑی روشنی جب اللہ اکبر محمد رسول اللہ کیونکہ جب تک سورج کی روشنی آتی ہے تو پھر یہ لارٹین کی روشنوں کی زورت نہیں ہیں پھر بلب کی روشنوں کی زورت نہیں ہیں بس سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آفتاب نبوت کی کامل روشنی آئی تو نتیجہ کیا ہوا اب لارٹین اور بلب کی روشنیوں کیا ہمیں ضرورت نہ رہی بلکہ پورا کا پورا عالم آپ کے آفتاب نبوت سے روشن ہو گیا اب ہم اس روشنی میں منزل کی طرف بڑھ رہے اس طرح کہتے ہیں لاکھ ستارے ہر طرف ظلمت شب جہاں جہاں لاکھ ستارے ہر طرف ظلمت شب جہاں جہاں لاکھ ستارے آسمان پر ہوتے رات میں لیکن ظلمت ختم نہیں ہوتی ہندیرہ رہتا لاکھ ستارے ان کے ساتھ چاند بھی مل جاتا ہے پھر بھی لاکھ ستارے جو ہے وہ روشنی اس کی ہندیروں کو مٹا نہیں سکتے لیکن ایک طلوع آفتاب دوشت و نگر سہر سہر ایک آفتاب طلوع ہوتا ابھی صرف جھانگتا ہے ابھی آتا بھی نہیں جھانگتا ہے ساری دنیا کا ہندیرہ چھڑ جاتا ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم بس تشریف لائے بس آپ کا تشریف لانا تھا کہ گویا کہ آفتاب نبوت روشن ہوا ہے اس نے جھانکا ہی ہے تو کائنات کے اندر سے زلالت گمرائی کا ہندیرہ ختم ہو گیا اللہ اکبر محمد الرسول اللہ تو گویا کہ یہ وہ روحانیت اس کے لئے دو روشنی عقل کی روشنی اور وحیع الہی کی روشنی اب دونوں روشنیاں ہوں گی تو اب آپ کے لئے اللہ تعالیٰ کی قرب کی جو منزل آسان ہو جائے گی جیسے آپ دنیا کے اندر کسی بھی دیسنیشن کو کسی بھی قرب کے لئے لینا حاصل کرنا چاہتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی یعنی رب کائنات کی ذاتِ عالی کا قرب اس کی منزل کو پانا چاہتے تو دونوں روشنوں کی ضرورت ہے لیکن جس طریقے سے ہندیرہ سارا دھویں سے بھر جائے تو روشنوں کے باوجود منزل ملتی نہیں ہیں بالکل اسی طریقے سے اگر ہندیرہ بھر گیا آپ کے پاس عقل کی روشنی بھی ہے آپ کے پاس جو وحیِ الٰہی کی روشنی بھی ہے لیکن پھر بھی آپ بھٹک گئے ہیں کیوں؟ اس لئے کہ آپ پر ہندیرہ چھا گیا اور عقل اور وحیِ الٰہی کا جو دھویں وہ کیا ہے؟ وہ غضب اور شہوت انسان کے اندر جو دو اخلاقِ رزیلہ ہیں ایک اس کے اندر غضب ہے غصہ غصہ اور دوسرا شہوت ہے پیٹ کی شہوت ہے شرمگاہ کی شہوت ہے تو یہ شہوت ہے اور غصہ یہ جو یہ دھویں ہے یہ عقل اور وحیِ الٰہی کا جب یہ دھویں بھر جاتا ہے تو باوجود اس کے کے دونوں روشنی آپ کے پاس موجود ہیں آپ کو منزل حظر نہیں آتی بس اس دھویں کو چھٹا دینے کا نام تذکیہ ہے جس کے لئے سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رائے وَيُزَكِّيهِمْ سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم تذکیہ کرتے ہیں تذکیہ کا مطلب یہ ہے کہ ان صحابہ کے پاس جو ہے عقل کی روشنی بھی ہے ان صحابہ کے پاس جو ہے وہیِ الٰہی کی روشنی بھی ہے تو پھر بھی پھر تذکیہ کی کیا ضرورت ہے تو اس لئے وہ جو غضب اور شہوت کا دھویں چھا گیا ہے اس نے منزل کو ہمارے سامنے سے گھما دیا ہے اس غضب اور شہوت کو دھویں کو ہٹانے کے لئے تذکیہ کی ضرورت ہے تب یہ آپ نے دیکھا مولانا عمر نے بتایا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو کہ صحابہ ہیں جو صاحب ایمان ہیں وہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کس بات کی کر رہے ہیں اس بات کی کر رہے ہیں کہ ہم شرک نہیں کریں گے ہم جو زنا نہیں کریں گے ہم چوری نہیں کریں گے ہم تعمت نہیں لگائیں گے بوتان نہیں لگائیں گے تو یہ اس بات پر گویا ہے کہ عمالِ سالیہ کی بیعت ہو رہی ہے گناہوں سے بچنے پر بیعت ہو رہی ہے اس لئے کہ یہ چیزیں دھوان یہ دھوان چپ چھٹ جاتا ہے تو وہ یزکیم سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا تذکیہ فرماتے ہیں اس دھویں کو گویا کہ تذکیہ فرمانے کا طریقہ کہ جیسے ہم کھڑیاں کھوئے دروادے کھول دیئے دھوان نکل گیا بلکل اسی طریقے سے اللہ کے نبی اسی طریقے سے جب تذکیہ فرماتے ہیں تو گویا کہ دل کی کھڑیاں جب کھل جاتی ہیں اور معرفت قلب کے اندر آ جاتی ہے تو دل کے اندر جب روشری معرفت کی پھوٹتی ہے اور آپ جانتے ہیں ہندیرے کمرے میں ہندیرہ جب ہوتا ہے تو اس میں چوہ بھی ناشتے ہیں کاکروش بھی بھاگتے ہیں آپ جیسے لائٹ آن کرتے ہیں تو سب کیڑے مکوڑے بھاگتے ہیں اندر آتے ہیں چوہ ادھر بھاگ رہا ہے کیونکہ روشری ہوگی سب چیزیں بھاگ رہی ہیں بالکل اسی طریقے سے جب دل کے اندر جب اللہ تعالیٰ کی معرفت کی روشری آتی ہے تو دل کے اندر سے کیڑے مکوڑے نفسانیت کے ختم ہو کر بھاگتے ہیں وہ بھاگتے ہیں جب بھاگتے ہیں تو اب وہ دھوان سرپ چھڑ جاتا ہے اب اس قلب کی نورانیت کے اندر یہ اللہ تعالیٰ کی منزل کو دیکھ کر خدا کی طرف جاتا ہے بس یہی ہے تذکیہ ورکشاپ سے مقصد اور تذکیہ کی حقیقت یہی ہے کہ اصل میں اس دھویں کو چھٹانا ہے لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس عقل بھی ہے ہم نواز بھی پڑھتے ہیں بھائی ہمیں وعیہ الائی کی ہدایت پر روزہ بھی رکھتے ہیں زکاة بھی دیتے ہیں پھر بیعت کی کیا زورت ہے بیعت کی ضرورت اس لیے ہے کہ کیا پتا کہ آپ کے اوپر غضب اور شہوت کو دھوان چھائیوہ ہو دونوں چیزیں ہونے کے باوجود بھی آپ کو منزل نہیں مل رہی اس کے لئے تذکیہ کی زورت ہے اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وقت میں سب سے بڑے مرشد آزم اور پیر کامل ہیں ان کے بعد پھر درجہ بہ درجہ جو ہے خانقاہوں کے اندر جو مشایق سلسلہ بیٹھے ہیں وہ اس تذکیہ پر کام کر رہے ہیں اور وہ دھویں کو نکال رہے ہیں دھویں کو چھٹا رہے ہیں جب دھوان چھٹ جاتا ہے روشنی مکمل ہو جاتی ہے تو منزلیں آسان ہو رہی ہیں یہی ہے وہ تذکیہ کی حقیقت کہ وہ یزکیم کہ ہم اپنے غزب اور شعوت کیونکہ ساری کے ساری آخلاقے رزیلہ غزب اور شعوت سے آگے پیدا ہوتے ہیں غزب اور شعوت گوہ ہے کہ یہ دونوں آپس میں گوہ ہے کہ نر مادہ ہیں غزب گوہ ہے کہ نر ہو گیا شعوت مادہ اب ان دونوں کے ملاب کے ساتھ آگے ساری بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں حسد بھی پیدا ہو رہا ہے کینہ بھی پیدا ہو رہا ہے بغز بھی پیدا ہو رہا ہے کیبر پیدا ہو رہا ہے اور نفسانی خواہشات پیدا ہو رہی ہیں گوہ ہے کہ انسان جب وہ ایک اماجگاہ جب برائیوں کی بنتا چلا جا رہا ہے لیکن جب غزب اور شعوت ان دونوں کو کنٹرول کیا اور یہ قلب کے اوپر جب اس کی پرچھاؤں کو ہٹا دیا اب یہ قلب کے اوپر جائے اللہ تعالیٰ کی بارفت کا نور روشن ہو جاتا ہے یہ حقیقت ہے اور یہ ایک ایسی بڑی حقیقت اور ضرورت ہے کہ کوئی اس سے باہر نہیں نکل سکتا جیسے کہ امام جب وہ خرم شہزاد نے آیت پیش کی یا ایواللزین آمنوا تقو اللہ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اللہ سے درو وہ کونو ما صادقین اور سچوں کے ساتھ میت اختیار کرو کونو ما صادقین ان کی میت اختیار کرو میت کا مطلب کیا ہے ملالقاری رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میت کا مطلب یہ ہے کہ تم سچوں کے ساتھ ایسے جڑ جاؤ ایسے جڑ جاؤ کہ دکھنے بھی مون جیسے نظر آنے لگو ان کی چال ڈھال ان کی اقوال احوال تک اپنے اندر پیدا کر لو گویا کہ پیر و مرشد کے ساتھ اگر تمہارا تعلق تم بھی اپنے پیر و مرشد کی طرح تمہاری گفتار رفتار ہو جائے تمہارا انداز بیان تمہاری کیفیات گویا کہ ایسی میت کا مطلب یہ ہے ایک ہے راستے میں چلے جاؤ نہیں میت گویا کہ اس کی مثل ہو جاؤ جب اس کی مثل ہو جاتا ہے تو گویا کہ اس میں زم ہو گیا فرمایا کہ یہ یہ میت کا مطلب تو گویا کہ یہاں پر یہ بتا دیا کہ اللہ والوں کی صحبت اور وہ جب یہ اس طریقے سے جب آپ چلیں گے تو پھر کیا ہوگا آپ کی یہ غضب اور شاوت یہ ساری کی ساری چیزوں کا جب تذکیہ ہوگا تو نتیجہ یہ ہے کہ آپ کے لئے منزل آسان ہو جائے گی تو درجہ بہ درجہ اور کونو ما صادقین جب کہہ دیا کہ سچوں کے ساتھ جڑ جاؤ اس کا مطلب ہے اب یہ سچے قیامت تک قائم رہیں گے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ایسا نہیں کر سکتے کہ دنیا میں سچے ہونا اور ہمیں کہیں کہ سچوں کے ساتھ جڑو یہ تو تکلیف مالا یتاق ہے علمی زبان میں اس کو کہتے ہیں تکلیف مالا یتاق یہ ایسے ہی کہ اندھے کو آپ کہے کہ دیوار پر دیکھو کیا لکھا پڑو اب اندھا کہہ کہ مجھے نظر ہی نہیں آتا ہے آپ اس کی پڑھائی کر رہے ہیں لے بڑھ کیا لکھا ہے تو یہ اس کو تکلیف مالا یتاق جو اس کی طاقت میں نہیں آپ وہ تکلیف دے رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ایسا نہیں ہے کہ تکلیف مالا یتاق دے کہ ہمیں ہمارے پاس سچے موجود نہ ہوں دنیا میں اور ہمیں کہ سچوں کے ساتھ جڑو اس کا مطلب ہے کہ سچے قیامت تک رہیں گے ہاں دیکھنے والی سچی آنکھ ہی کی ضرورت ہے آنکھ اگر آپ کی سچی ہوگی تو آپ کو سچا نظر آئے گا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ محبت کا چشمہ دیکھ کے تو محبوب نظر آتا ہے آدعوت کا چشمہ پہن لے تو دشمن نظر آتا یہ تو اب آپ کی آنکھ پر ہے آنکھ اگر محبت کی ہے تو آپ کو سب محبوب نظر آئیں گے آنکھ اگر آپ کی سچی ہے تو آپ کو سچے یقین نظر آئیں گے اگر آنکھ آپ کی جھوٹی ہے تو آپ کا کوئی سچا نظر نہیں آسکتا آج یہ کہنا چھوڑی ہے جی اللہ والے آپ کہاں ہیں سب فرادی فراد آج یہ گھر کوئی نہیں پیر چیر پیر نہیں کھاؤ پیر پیر نہیں کھاؤ پیر مالا او جی او بایو بستامی تی جنہیں بغدادی تی پیرانی او لنگ گیا زمانہ اے ہون کو سارے کنجر نے سارے فرادی نے یہ باتیں کرتے ہیں لوگ یہ حق نہیں آپ دھوکہ کھا رہے ہیں آپ اللہ پر اعتراض کر رہے ہیں کہ اللہ میاں آپ نے ایک ایسی بات کو حکم دے دیا ہمیں ملی نہیں رہو آپ کہتے ہیں سچوں سے جڑو ہم جڑنا چاہتے ہیں سچے دنیا میں ہے نہیں اللہ اکبر محمد رسول اللہ تو اعتراض اللہ پر آپ کر رہے ہیں کہ اللہ میاں نے گویا کہ ظلم کیا ہے کہ حکم دے دی اس بات کا اس لئے سچے ہیں لیکن دیکھنے والی سچی آنکھ چاہیے آنکھ اگر آپ کی سچی ہوگی تو آپ کو سچے یقین ملیں گے یہ possible نہیں اور اگر آنکھ سچی نہیں ہیں تو پھر آپ کو ظاہر سارے جھوٹے نظر آئیں گے اسے حضرت حکیم الامت مجددی ملت مولانا شفلی تھانوی رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھئی تمہارے زمانے کے جو اولیاء اللہ ہیں جو مرشدان طریقت ہیں جو مشایق سلسلہ تمہارے زمانے کے ہیں یہی تمہارے جنید اور بغدادی ہے جنید بغدادی اور شبلی ہیں انہی سے فائدہ اٹھاؤ اس لیے کہ اگر تم یہ کہو نہیں جی آج کے زمانے میں جنید بغدادی اور شاہ شبلی نہیں ہیں باجی بستامی نہیں ہیں لہذا ہم کس اللہ والے کے پاس جائیں اگر یہ بات ہے تو پھر دواتارو لینے کے ٹائم بھی بھولی سینہ کو یاد کیا کرو ارستو کو یاد کیا کرو تم کیوں نہیں اس وقت یہ ہے وہ کہ اپنے ملے کے کسی حکیم سے دوائی لے لیتے ہو کیونکہ جان کا معاملہ ہے نا اور جان کی تمہارے اہمیت ہے اور ایمان کی تمہارے اہمیت نہیں ہے لہذا ایمان کے بارے میں شیطان تمہیں ورغلاتا ہے اور جان کے بارے میں ملے والا جس کا پتہ بھی نہیں کون ہے وہ کہ یہ گولی کھالو جھڑتے کھانے کو تیار ہو جاتے ہیں فرمایا کہ جس طریقے سے تم اپنے لیے کسی اوس حکیم جالوی نیوس اور حکیم جو ہے وہ ان کے بولی سینہ کا انتظار نہیں کرتے بلکل اسی طریقے روحانیت کی دنیا کے لیے بھی تمہیں کسی جنیر بغدادی شبلی کا انتظار نہیں ہونا چاہیے تمہارے وقت کے اولیاء اللہ تمہارے جنیر بغدادی شبلی ہے اور حقیقت ہے بات اعتقاد کی ہے اپر اعتقاد آپ اس نظریت سے دیکھیں اس نگاہ سے اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو مناظر ملیں گی کیونکہ راستہ تو وہی خدا تک پہنچنے گا وہ بہلی بات ہے مجھے یاد آیا حضرت شیخ العدیس وہ فرماتے ہیں کہ جب بانی تبلیغ حضرت مولا علیاء صاحب رحمت اللہ علیہ کا وصال ہو گیا کیونکہ وہ چچا جان تھے حضرت شیخ ذکریہ کے حضرت شیخ ذکریہ کے والد مولا یحیہ کاندلوی رحمت اللہ علیہ مولا علیاء صاحب کے بڑے بھائی تھے تو فرمائے کہ چچا جان کے انتقال جب ہو گیا ان کے بعد تبلیغی جماعت کے امیر بنے مولا یوسف صاحب کاندلوی مولا علیاء صاحب رحمت اللہ علیہ کے صاحب زادے اب وہ جب امیر بنے ہیں تو مولا علیاء صاحب کے زمانے میں جس طرح خانقہ کا نظم چل رہا تھا کہ جماعتیں آ رہی ہیں کھانا کھا رہی ہیں مریدی نار ہے کھا رہے ہیں پیرے اسی طرح لنگر عام تو کہتے ہیں کہ میں نے مولا یوسف صاحب سے کہا کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ کزن تھے ان کے وہ رشتہ داری تو کہنے لگ میں نے کہا کہ بھائی جان چچا جان کی بات اور تھی آپ ذرا نظام کے لنگر کو سمال کے چلیں خرچہ بہت ہو رہا ہے چچا جان کی بات اور تھی مطلب ایک ان کا تعلق معلہ تھا اللہ سے ایک خاص تعلق تھا جو مانگتے لئے ملتا تھا آ جاتا تھا لیکن آپ ذرا اخراجات کنٹرول کریں تو کہا کہ میں نے کہا چچا جان کی بات اور تھی تو آپ جو ہے ذرا اخراجات کنٹرول کر کے چلیں لنگر عام نہ رکھیں میں نے یہ بات کہہ دی تو کہا مولا یوسف صاحب کاندلوی رحمت اللہ نے ایسی بات کی جن کو بڑے حضرت جی کہتے ہیں کہتے ہیں ایسی بات کہی کہ مجھے وجد آ گیا کیا فرما ہے کہا کہ ذکریہ ذکریہ لینے والا ہی بدلہ ہے دینے والا تو نہیں بدلہ لینے والا ہی بدلہ ہے دینے والا تو نہیں بدلہ اللہ اکبر اللہ ہماری نگاہوں کو کیا ہو کیا ادھر دیکھتے نہیں ہمارے قلب اس طرح سوچتے ہی نہیں ہم بس اور طرح بس ایک مادی دنیا ہے چلے جا رہے ہیں نہیں یہ اللہ والا کیا کہا کہ لینے والے بدلہ دینے والا تو نہیں بدلہ تو بات وہی ہے کہ لینے والے بدلے ہیں دینے والا تو نہیں بدلہ وہی خدا ہے اور وہی راہیں جنت ہے اور وہی قربے کی منازل ہیں وہی ولایت و معرفت ہے اور ظہر ہے کہ نبوت ختم ہوئی ہے صدیقیت تو ختم نہیں ہوئی شہادت تو ختم نہیں ہوئی ولایت تو ختم نہیں ہوئی کیونکہ چار طبقے ذکر کی من نبیین وصدیقین وشہدائی وصالحین تو نبوت ختم نبوت کی برکت سے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبین بن کے آئے نبوت کا راستہ ختم اس کے بعد صدیقین قیامت تک رہیں گے شہدہ قیامت تک رہیں گے اور اسی طرح صالحین قیامت تک رہیں گے یہ تو ختم نہیں ہوئے تو صادقین میں یہ سب شامل ہیں اور یہ وہی درجہ پہ درجہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہیں جانشین ہیں جو آپ کو لے کے چل رہے ہیں لہذا یہ کہنا کہ آج کے زمانے میں کوئی پیر ویر نہیں سب کھاؤ پیر ہیں ہاں دو نمبر بھی ہوتے ہیں اور ظہر ہے کہ دو نمبر چیز اسی کی ہوتی جس کی جینور مارکیٹ میں ہوتی ہے جس کی جینور مارکیٹ میں نہ ہو اس کی ڈبلیکیٹ تو بنتی نہیں تو اگر آپ کو کوئی پیر ٹکڑا گیا ہے دو نمبر اس پر آپ پوری جو پیر خانے کو بدنام کر دیں اور آپ پوری سلسلے پر اتراز کر دیں تو آپ کی ہماقت ہے دو نمبر تو نبی بھی آتے رہے ہیں مرزا غلامت قادیہ یعنی ملون دو نمبر آ گیا نبی آ گیا تو کیا مطلب آپ نبو سے انکار کر دیں گے آپ جہاں کیا کریں گے آپ ڈیفرینشیٹ کریں گے نہیں پہ یہ یہ بالکل خالص ہے یہ فرادی ہے تو جیسے آپ دنیا کی چیزوں میں کرتے ہیں آج اگر ایسے پیر آپ کو نظر آ گئے جو خلاف شریعت اور خلاف سنت آپ کے سامنے کو ایسے احوال آ گئے ہیں تو آپ اسی کو نامینیٹ کریں لیکن اگر آپ یہ کریں گے تو پھر تو آپ ساری دنیا کے طبقوں کو مشکو کر دیں گے ڈاکٹر بھی دو نمبر آپ کو ملتے ہیں آپ ڈاکٹروں کو چھوڑ دیں کسی ڈاکٹروں کو موں نہ لگائیں وہاں تو آپ پوراں ڈیفرینشیٹ کرتے ہیں نہیں یہ ڈاکٹر یار یہ ڈاکٹر اصلی ہے آہ یہ تو فیلی ڈاکٹر ہے جالی ڈاکٹر ہے کرتے ہیں بلکل اسی طریقے سے تو تذکیہ بہت بڑی حقیقت ہونے کے ساتھ بہت بڑی ضرورت ہے اس نے کونو ماہ صادقین کہا یہ تذکیہ کیلئے کہ تمہیں ایمان بھی مل گیا تقوی بھی مل گیا دونوں چیزیں موجود ہیں تو اس کے بعد اب کیا چاہیے اِنَّا لِلْمُتَقِينَ مَفَاضَ تقویے والوں کے لیے جنت ہیں بس پھر کونو ماہ صادقین کی ضرورت کیا ہے کونو ماہ صادقین کی ضرورت اس لیے ہے تاکہ تم مرتے دم تک تقویے پر قائم رہو ان کی صحبت ملے گی تو مرتے دم تک تقویے پر قائم رہ کر ایمان سے جاؤ گے اگر تم اپنے تقویے اور ایمان پر چلتے رہے تو خطرہ ہے کہ کسی وضع آپ اگر پکڑے گئے گرفت میں آگئے ابلیس اور شیطان اور نفس کے تو آپ کا تقویے بھی ہوا ہو جائے گا کہیں کی نہیں رہو گے اس لئے کہا کہ اگر تم اپنے ایمان اور تقویے کو قائم رکھنا چاہتے ہو اس جماعت حقہ کے ساتھ جڑ جاؤ بس اب تم ایمان اور تقویے پر مرتے دم تک رہو گے اب یہ ایمان تقویے تمہارے ہاتھ سے جانے والا نہیں کیونکہ صحبت صحبت ملکن ہے اور صحبت ہی معیت کے ساتھ معیت کے ساتھ اس لئے اس حقیقت کو جیسے کہ امام خورم شہداد نے سنایا ہے حضرت ثانوی رحمت اللہ علیہ کا کہ چند لمحوں کی صحبت جو اللہ والے کی لاکھ سال کی بیری آئی عبادت سے اس کی یہ کیوں کہتے ہیں یہ کہنے کی وجہ اس پر کیا راز ہے اصل میں اس میں راز ہی ہے کہ جب اللہ والے کی صحبت اختیار کرتا ہے آتا رہتا ہے ان کی صحبت میں رہتا ہے تو اللہ والے کی کسی ایک بار سے ایک ایسی گھنڈی اس کو مل جاتی ہے زندگی کی اس گھنڈی کو ملنے کے بعد اس کی منزلیں آسان ہو جاتی ہے اس لئے کہتے ہیں کہ اللہ والے کی صحبت جو ہے وہ صد سالہ یعنی بیری آئی عبادت سے افضل بلکہ حضرت ثانی نے فرمایا لکس حالی عبادت افضل کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ والے کی صحبت میں بیٹھ کر کسی نہ کسی وقت اس کے کلام سے اس کی بات سے اس کی عدا سے ایک ایسی گھنڈی ہاتھ آ جاتی ہے کہ بس پھر اس کے بعد اس کی ساری منزلیں آسان ہو جاتی ہیں اب یہ نفس و شیطان کے نرغے میں نہیں آتا یہ ہے وہ راز اور وہ پتہ نہیں کس صحبت میں کس وقت میں آپ کو چیز ملے اور یہ ہوتا ہے اللہ والے کی صحبتوں میں انسان جاتا رہتا تو کئی نہ کہ ایسی گھنڈی اس کے ہاتھ آ جاتی ہے وہ گھنڈی بس اس کی زندگی کے خطوص سیدھے کر دیتی ہے لیکن نیری عبادت کرتے رہے ہو سکتا ہے وہ ایسا انسان میں تصور نہ آئے جیسے پیرانے پیر حضرت غوث پاک شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ جنگل میں مراقبہ کر کے اللہ کے نام کا واپس آ رہے تھے ایک درخت میں روشنی پھوٹی آواز آئی عبدالقادر ہم تمہارے رب ہیں تم ہمارے بندے ہو ہم تمہاری عبادت سے اب خوش ہیں اب تمہیں کسی نماز روزے عبادت کی ضرورت نہیں ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کو آواز آئی تھی درخت میں سے ایسی شیطان نے یہ تماشا کھیلا روشنی پھوٹی اور ہی آواز آپ نے ایک لمحے کے لئے سوچا کہ نماز تو نبیوں کو بھی معاف نہیں ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری وقت میں پاؤں گھسٹے ہوئے ہیں اور آپ کو جو مسجی میں لائے گیا آپ نے نماز پڑھی تو یہ ضرور یہ ملیس کا دھوکہ تو آپ نے کہا مردود شیطان دفع ہو انبیاء کو نماز معاف نہیں مرتے دم تک قرآن نے کہا اے محمد اے پیغمبر اللہ کی عبادت کرتا رہے یہاں تک کہ تجھے موت آجائے یقین سبورات موت تو نبیوں کو نماز معاف نہیں مجھے کہاں سے معاف ہوگی جب یہ بات کہی تو دوبارہ بولاؤ کیا کہتا ہے کہا کہ عبدالقادر آج تو اپنے علم سے بچ گیا ہے ورنہ آج میں نے تجھے شکار کر لینا تھا کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ کو یہ علم ہے کہ نبیوں کو معاف نہیں ہوئی اور یہ آیت میں نبی کو کہا فابد ربک ربک آیتی آتی آتی غلقین تو جب یہ بات کی تو اس شیطان نے ایک دوسرا حملہ کیا اور بندہ کہی دن ہاں مجھے علم تھا ہم کا نہیں دیتے ہیں ہم مجھے علم تھا کرتے ہیں نا بڑھ کے مارتے ہیں تو کیا تیرا علم کیا تو پدی ہے پدی کا شوربہ حضر شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ سمجھ گئے کہ عبلیس نے دوسرا حملہ کیا ہے حضر فرمایا کہ میرے علم نہیں اللہ کے فضل نے مجھے بچایا ہے میرے علم نہیں اللہ کے فضل نے مجھے بچایا ہے تو فوراں دوسرے حملے سے بچے تو دیکھو عبلیس تو یوں دھوکے ڈالتا ہے اب آپ اپنے ایمان تقوی لے کے پھرتے ہیں پتہ نہیں کہاں سے اسے آپ کو پگڑنا ہے آپ سوچیں کہ نہیں بس ہمیں سب کچھ ہیں اور کیا ہوتا ہے یہی دھوکہ ہے یہی دھوکہ ہے تو غضب و شاوت کا دھوان جو ہے یہ گھیر لیتا ہے عقل کو اور ویعی الہی کی روشنیوں کو مددم کر دیتا ہے اور انسان کو راہ سجائے نہیں دیتی تذکیہ کی حقیقت یہی ہے ویوزکیہ ویعلم ہم الكتاب والحکمہ بھی ہے آپ قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں اس کے حقائق اور عموز کھول رہے ہیں والسنہ اپنی زندگی یعنی حکمت کی تعلیم اپنی سنت وی آف لائب بھی بتا رہے ہیں سب کچھ آ گیا یترالعیم آیاتی قرآن پڑنا بھی آپ کو سکھا رہے ہیں پھر تذکیہ کی ضرورت کیا ہے اس لیے کہ غضب ہو سکتا غضب و شاوت ان تینوں کو گھیر لے آپ کے سارے علوم ربانی ہوں سب کچھ ہو لیکن نتیجہ یہ کہ غضب و شاوت میں اگر گھر گئے آپ کو منزل نہیں نظر آئے گی تو ویوزکیہ تو نبی کیا کرتے ہیں وہ تذکیہ کرتے رہتے ہیں غضب و شاوت کا ذوہ جائے وہ چھٹتا رہتا اور منزل آپ کو نظر آتی رہتی جیسے واقعی امام رازی کا آپ کو بتا رہے تھے امام خورم کہ ان کی امام رازی کو کیا کمی تھی ویوالیم الكتاب کی کمی تھی ویوزکی ویوالیم حکمہ کی کمی تھی علم و معرفت کا پہاڑ بتیس جلدوں کے اندر قرآن کی تفسیر جیسے نے لکھی امام رازی اتتا علم اب ابلیس ابلیس تو بہت بڑا مولوی ہے بہت بڑا علامہ ہے اب وہ نقض وارد کر کر کہ آپ کے دلائل توڑ رہا ہے اللہ کی وجود باری پر اور وہ دلائل پیش کر رہے ہیں وہ نقض وارد کر کے توڑ دیتا ہے تو سو کی سو دلیلیں جو بنا رہے ہیں نینانوے دلائل بنایا تھے تو سارے کے سارے ٹوٹ رہے ہیں تو آخر میں پریشان ہو گئے کیا ہیں اس کو میں کس دلیل سے سمجھاؤں حالانکہ یہ ان کو پتہ نہیں کہ بات دلیل کی نہیں بات تو دل کی ہے اور دل کی بات تو شیخ ہی کرے گا شیخ وضو کر رہا ہے وضو کر رہا ہے وضو کا پانی ہاتھ میں لیا ادھر اللہ تبارک وضا منکشف کیا چیٹا مارا زمین پہ پانی کو دے مارا کہا کہ کہہ دو کہ مانا بغیر دلیل کی کہا کہ ابلیس میں نے بغیر دلیل کی رب کو مان لیا اتنا کہا ساتھ امام رازی کی روح پر بات کر گئے امان پر موت آ گئی تو دیکھو سب علومِ معارف موجود ہیں لیکن کیا ہوا ابلیس نے جب اس کے ایک خاص چیز میں الجا دیا کیا ہوا وہ دھوان چھا گیا دھوان چھا گیا تو دلیل کی روشنی میں منزل نظر نہیں آ رہی یہاں دل کی ضرورت تھی پیر و مرشنی توجہ ڈالی سب چھٹ گیا منزل نظر آ گئی کہا کہ ایمان پر مر رہا اس لئے یہ بہت بڑی حقیقت تو ضرورت ہے اور آج کی دنیا میں لوگ یہ سمجھتے ہیں اس کی کیا ضرورت ہے بھئی ہم نماز پر تو روز رکھتے باز بھئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کا لیول ہے لیکن بعد یہ جب مشکل پڑے گی تو بات تو تب پتا چلے گی کتنے پانی میں سیدھی سیدھی ڈرائمنگ تو کر رہے ہیں آپ لیکن جہاں ریورس کرنا پڑے کئی پارکی کرنی پڑے گی تو پتا چلے گا کتنا باہر ہے ٹھیک ہے نا بس یہی ہوتا ہے تو یہاں پر بھی ایسے لگتا ہے سیدھی سیدھی نماز روز میں سمجھتا ہے یار ہم دیندار نماز پڑھ رہے ہیں بس ٹھیک ہے آیتیں بھی کئی یاد ہیں ہمیں لیکن نہیں جہاں پڑے گا پالا کسی عبلیس اور شیطان کے ساتھ وہاں آپ کے پہن بھی ڈگمگائیں گے وہاں حقائق کھلیں گے آپ پر وہ ہے ویوزکیم تو پیر و مرشد کی صحبت اور تعلق جائے یہ پھر آپ کے لئے منزل کو آسان کرتا ہے اسی کے لئے ہم نے یہ سارا تذکیہ ورکشاب کا سیدھا شروع کر رکھا ہے اور ما شاء اللہ آج یہ تیسرا سیشن ہے تو پچھلے سیشن کے اندر میں نے آپ کو قلب جاری کرنے کی مشکع بتایا تھا اور کہا تھے چار مہینے آپ مسلسل مشک کریں آپ کا قلب اللہ کا ذکر کرے گا اور وہ ما شاء اللہ بہت سے آپ مجھے بتا رہے ہیں ان کا فیڈ بیک آ رہا ہے وہ ما شاء اللہ دنیا پر میں کر رہے ہیں اس پر عمل ہو رہا ہے تو اپنا وہ شغل جاری رکھیں اور وہ شغل کا طریقہ پھر میں میں ریمائنڈ کر دیتا ہوں کہ اگر تین مہینے اور بھی باقی ہیں کچھ نئے لوگ بھی شریک ہوئے ہوں گے اس کو کہتے ہیں ذکر سلطان الازکار شغل سلطان الازکار ہے یہ اور ذکر جو قلب جاری دل کو جاری کرے دل آپ کا اللہ اللہ کرے گا دل اللہ اللہ کرے گا اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جو ہے اپنے جو ہے یہ سیدھی آنکھ بند کر لیں قبلہ رکھ بیٹھ جائیں اور سیدھی آنکھ بند کر لیں الٹی آنکھ سے اس نترے پر دیکھیں الٹی آنکھ سے یہاں دیکھیں اور یہ تصور کرے کہ یہاں پر ستارے کی طرح ایک روشنی پھوٹ دی ہے اس تصور سے دیکھیں اور آپ سانس جب لیں اندر جب سانس لیں تو اللہ کا تصور کریں اور جو باہر جب سانس پھینکے تو ہو کا تصور کریں اور یہ میدے کو دل سے ٹکرائیں یہاں میدہ ہے اس میدے کو دل سے ٹکرائیں تصور میں تو وہ میں نے بتایا تھا وہ ماشاءاللہ ساتھی کرنا ہے اور وہ یہ ہوئی یہ طریقہ اس کو ہوگا یہ اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو یہ جو کر رہا ہوں یہ آپ نے زبان سے نہیں کرنا یہ آپ نے سانس سانس سے کرنا ہے زبان تالو سے لگا کے رکھیں اور یہاں نظر رکھیں یہ روشنی پھوٹ رہی ہے اور اس وقت کرتے رہے تک کرتے رہے جب تک کہ آنکھ آپ کی جھبک نہ جائے خود جب آنکھ جھبک جائے آنکھ میں پانی آ جائے تو اب آپ جو ہے اپنا وقفہ لے لیں وقفہ لیں گے پھر شروع کر دیں روز دس منٹ کا آپ نے یہ شغل کرنا دس منٹ تو مشاقہ سلسلہ لکھا چار مہینے میں آپ کا دل جاری ہو جاتا دل اللہ اللہ کرتا بعض سلسلوں میں تو پہلے دینی مرید کا دل جاری کرتے ہیں پیروہ مجھے دل پہ ہاتھ مارتا دل جاری ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے یار یہ سوکھا کام ہے یہ سوکھا نہیں اوکھا کام ہے اوکھا اس لیے کہ بس اوقات جس کا دل جاری کر رہے ہیں اس میں دل کے اجرا کی صلاحیت نہیں ہوتی زبط کی نتیہ کیا ہوتا ہے وہ اپنے ہوا سے محتل ہو جاتا ہے اسے سلسلہ چشتیا جو ہمارا ہے سلسلہ چشتیا جو ہے یہ اقرب سننا راستہ ہے سنت کے سب سے قریب ہے یہ راستہ لہذا یہاں پر سٹیپ بے سٹیپ لے کے چلتے ہیں جیسے نبی پاک صلی اللہ صلی اللہ انا آخری منزل ہو جاتی ہے اور ان سلسلوں میں دل کا جاری ہونا پہلی منزل ہوتی ہے لیکن اس کا نقصان ہی ہوتا ہے کہ سامنے والے میں پتہ استعداد نہیں ہیں تو ندیہ استعداد نہ ہونے سے وہ اس کا وہ ہوا سے نکل جاتا ہے ہوا سے نکل جاتا ہے جیسے لکھا نا واقع خواجہ باقی بللہ رحمت اللہ علیہ کا خواجہ باقی بللہ رحمت اللہ علیہ جو مجدد اللفثانی رحمت اللہ علیہ کے پیرو مرشد ہے کتنا انچا مقام ہے ان کے گھر ایک مرتب مہمان آگئے ہیں اب مہمان گھر میں آگے کھانے کو کچھ ہے نہیں اب پریشان ہے اور ظاہر اللہ والے مہمان نواز ہوتے ہیں اب وہ پسینہ چھوٹرا پریشان پھر اٹھ کے باہر چلے گئے بیٹھے کے میں مہمان بٹھا دی باہر چلے گئے پھر اندر آگئے پس بے چہن ہے پریشان ہے کہ یار مہمانوں کو کیا کھلاوں ایک بھٹیارہ بیٹھا تھا بھٹیارہ جو یہ چھپر والا ہوتل جو اس کو آج کل کہنا چاہیے وہ مرید تھا حضرت کا وہ مجلس بیٹھا اس نے حضرت کو دیکھا لگتا حضرت گھر میں کوئی کھانے پی رہے ہیں کہ انتظام نہیں ہے جو حضرت اترے پریشان ہے اندر جا رہے بہر آ رہے اب ظاہر اللہ والے تو مہمان نواز ہے اب ہماری طرح تو ہے نہیں ہاں جو بیگم ایکے گئی بھی ہے کہ اللہ یوں میں بھی باہر سے مانگا کے کھا رہا ہوں تو چلے پھر چلتے باہر ہی چلتے آپ بل دے دیجئے یہ ہوتے ہیں تماشے یا پور پوچھتے ہیں جی ماشاءاللہ آپ کھانا کھا کے آئیں یا جا کے کھائیں گے بندہ کیا کرے بندہ کہتا ہے یہ جا کے ہی کھاؤں گا تو یہ ہم لوگ تو یوں ترخاتے ہیں مہمان کو یا پھر یہ وہ کہتے ہیں کہ ایک صاحب کیا ہم مہمان آ گیا تو سوکے چاول آ گیا سامنے اب وہ کھا رہے ہیں تو اندر سے آواز آتی بیگم کی کہ مرگی لاؤں مرگی لے آؤں تو کہتا ہے نہیں نہیں ابھی ٹھہر ہو اب مہمان سوکے چاول کھا رہا ہے اندر کھوڑ رہا ہے کم بخص مرگی لارہے تو بھئی کیوں روک رہا ہے یہ کھایے کھایے کھا رہا ہے پھر اور بی بی نے پوچھا مرگی لے آؤں تو کہا نہیں نہیں ابھی ٹھہر جاؤ ابھی ٹھہر جاؤ اس کو بڑا غصہ گیا کیسا نلہ قادمی ہے مرگی لاؤں سوکے چاول کھلائے جا رہا ہے خیر اس نے سوچا کہ یہ بھاگتے چور کی لنگوٹی سہی سوکے چاول تو کھو کم یہ نہ ہو یہ چاول ہی اٹھا لے کھا لیے ابھی ہم نے اسے کھا پی کے پانی پی لیا چاول کو دسرخان پر بگر گر گیا تو بس پیڑ بھر لیا اب آواز آئی مرگی لے آؤں ہاں اب لے آؤ اب یہ دل میں بڑا کھوڑا کہ کم بخت اب مرگی لانے کا فیدہ کیا ہے میں تو بیسے چاول ہوں سے پیڑ بھر لیا اور وہ زندہ مرگی لاؤں کے دسرخان پر چھوڑ دی وہ نے دانے چورنے شروع کر دی انہوں نے کہا یہ کیا کہا کہ یہ زندہ مرگی لکھی جو بچ موت جاتا ہے وہ چوک لیتی ہے تو یہ ہماری میز بانی تو ایسی ہے بھئی بی بی کو پہلے سمجھا رہا تھا یہ مرگی لاؤں پوچھے لینا تو مطلب یہ اب حضر خاجہ باقی بلہ پریشان پٹیارہ سمجھ گیا اٹھا چھوپر کے گیا اپنے چھپر والے ہوتل پہ جا کے اس نے جا آپ کھانا وانا روٹیاں یہ وہ پورا کھان تیار کیا لیا ہے حضرت یہ کھانا ماشاءاللہ بہت دلدی سے دیا محمد دسرہ مشاہ دیا کھلایا بڑا خوش ہو گئے انہوں نے سہر ہو کے کھایا مہمانوں نے کھا پی کے فارغ ہو گئے تو چلے گئے اب حضرت تو اس کی ادا سے اتنے خوش ہوئے تھے کہ کمال کر دیا ہے ایسے وقت میں اسے حضرت مفتی آزم پاکستان مفتی شفی صاحب رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ حدیعہ اور توفہ یہ بڑی محبت بڑھاتا ہے لیکن ایسا حدیعہ آ جائے جس کی ضرورت بھی ہو تو ڈبل خوشی ہوتی ہے اور خود فرمایا کرتے ہیں کہ مجھے کوئی یہ کاغذوں کے دستے جب حدیعہ کرتا ہے نا مجھے ڈبل خوشی ہوتی ہے کیونکہ میرا کام لکھنے لکھانے کا ہے تو کاغذوں کے دستے اس زمانے بڑے مہنگے ہوتے تھے تو یہ کوئی توفہ دیتا تھا تو میں سب سے زیادہ دعائیں اس کو دیتا ہوں کہ یار یہ جو کاغذ کے دستے میں تو اس میں کتاب میں لکھوں گا یہ لے کے آگیا تو خیر اب حضرت اس کے بعد جب مہمان چلے گے حضرت تو خوشی سے نیحال تھے کہا کہ مانگ کیا مانگتا ہے آج تو انہیں دل خوش کر دیا تو بٹیارے نے کیا مانگا کہا کہ اپنے جیسا بنا دو اب حضرت نے سوچا نہیں کچھ اور مانگ لے تو یہ حوصلے سے زیادہ مانگ رہا ہے کہا نہیں نہیں دینا تو یہ دو نتنی چاہیے اپنے جیسا بنا سکتے تو بناو بنا نہیں چاہیے اب ظاہرہ وعدہ کر لیا مانگ کیا مانگتا ہے کہا اچھا چلو ہاتھ پکڑا حجرے میں لے گئے حجرے میں گے اندر سے دروازہ بند کر لیا اور سامنے بٹھایا اور توجہ ڈالی توجہ ڈالی توجہ ڈالی جو ادھر تھا ادھر منتقل کر دیا منتقل کر دیا اس کے بعد اٹھے دروازہ کھولا تو حجرے میں سے دو خاجہ باقی بھی لہا رہے ہیں یعنی شکل بھی خاجہ باقی بلہ جیسی ہو گئی بلکہ اس سے یہاں تک کہ مریدین حیران کی یار ان میں اصل باقی بلہ کون سے ہیں اس بات سے پہچانا کہ جو ذرا لڑکھڑا کے چل رہا تھا ایسے جیسے بہت زیادہ ڈال دی لڑکھڑا کے چل رہا تھا یہ وہ بھٹیارہ ہے اصل باقی بلہ یہ ہے یہ وہ بھٹیارہ لگتا ہے ظاہر ہے کہ جو علم و معرفت اتنی مرازل تیہ کر کے ملا تھا یک دم ڈال دیا اور لوگوں نے کہا یہ وہ بھٹیارہ ہے تین دن دن دا رہا تین دن کے بعد مر گیا لوگوں نے کہا حضرت بھٹیارہ ہے کہ وہ دن تقال ہو گیا کہا کہ اس لیے کہ حوصلے سے زیادہ جب اس ظرف میں ڈال ہے تو ظرف برداشت نہیں کر سکا ظرف برداشت نہیں کر سکا لہٰذا وہ اللہ کے ہاں اس کی آجر آگئی لیکن خوش رسیب تھا وہ شخص کہ اللہ کیا گیا تو خواجہ باقی بلہ بن کے پیش ہوا بھٹیارہ بن کے پیش نہ ہوا منزل تو وہی تھی ہزار سال بعد بھی مرتا تو جانا وہیں تھا لیکن خواجہ باقی بلہ تو مگم مانگا تو کیا مانگا اپنے جیسے بنا دو جیسے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں کو مانگنے کا سلیقہ بھی تو نہیں ہے یاد ہے کہ ایک شخص نے جب آپ پہ احسان کیا گر سفر میں تو آپ نے کہا مانگ کیا مانگتا ہے تو اس نے کہا کہ مجھے کچھ بکریاں شکریاں ناج وناج دے دو تو آپ نے بخاری کی حدیث ہے آپ نے کہا اس کو تو اتنی بھی عقل نہیں جتنی موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بڑیہ گوتی صاحب نے کہا جی کیا مطلب کہا کہ اس نے مانگا کہا دس بکریاں مانگی ناج مانگا بکریاں ناج آپ نے دے دیا تو صاحب نے کہا جی بڑیہ والا قصہ کیا ہے کہا کہ حضر موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب حضر موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضر یوسف علیہ وسلم کی وسیعت پورا کرنی چاہی کہ یوسف علیہ وسلم نے وسیعت کی تھی کہ میری قبر کو میرے جسد اعتروں کو اٹھا کے جب وہ فلسطین کے اندر دفن کرنا یہاں سے لے جانا امانتنا دفن کرو یہاں سے لے جانا حضر موسیٰ جب وہاں سے مصر سے نکل رہے ہیں تو اس وقت انہوں نے سوچا کہ بھئی وہ حضر یوسف کی وسیعت ان کو بھی تو لے کے جانا ہے لے کے قبر کہاں ہیں اب قبر پتا ہی نہیں کسی کو اب وہ پوچھتے ہیں کسی کو پتا ہے نہیں پتا یہاں تک ایک بڑیہ کا پتا چلا کہ اس بڑیہ کو بہت کچھ پتا ہے وہ بڑیہ کے پاس حضر موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے دیکھو یہ اللہ کی حکمتیں دیکھو اللہ کو پہچانے نہ دیکھو حضر موسیٰ نے کہا کہ ہمیں ان کا جسے عزت ساتھ لے کے جانا ہے کہا کہ ایسے نہیں بتاؤں گی ایسے نہیں بتاؤں گی ایک شرط ہے کہ دیکھو کیا شرط ہے شرط یہ ہے کہ جنت میں تیرا ساتھ ہوگا تو بتاؤں گی حضر موسیٰ نے کہا بھائی وہ میرے اختیار میں نہیں ہے بھی جنتوں میں جانا وہ تو اللہ کی اختیار میں ہے تو میں کیسے لے آسکتا ہوں حضر موسیٰ نے کیا کہا کہا کہ اس کو ایسے نہیں بتائے گی ہے اس سے وعدہ کر لے پھر بتائے گی اب آپ اس پر سوچیں اللہ میوں کو پہچانے اللہ میہ موسیٰ کو ڈریکٹ نہیں بتا رہے کہ وہ وہاں قبر ہے بتا سکتے تھے کہ نہیں اللہ اکبر اللہ تبارک پہ تعالی لوگوں کو لوگوں کے ذریعے سے جنت میں لے جانا چاہتے ہیں حالکہ اس پیغمبر جو کلیم ہے ڈریکٹ حضر موسیٰ بھی پوچھ سکتے ہیں اللہ میہ آپ بھی بتا دیں چھوڑیے بڑھیا کو انہوں نے بھی نہیں کہا تو کوئی کیا کیا ہو رہا ہے کہا کہ بتا دے کہا نہیں بتاؤں گی اللہ میہ بول رہے ہیں اے بوسیٰ یہ ایسی نہیں بتائے گی اس سے وعدہ کر لے تب بتائے گی اللہ میہ اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو میں وعدہ کر لیتا ہوں کہا وعدہ کر لے کہ میں وعدہ کرتا ہوں آپ جنت میں میرے ساتھ جائیں گی بڑھیا نے کہا وہ دریائے نیل کی وہ فلان جگہ ہے نا جڑ وہاں کے اندر ہے وہاں سے پانی گزر رہا تھا وہ ٹھنڈی رہی ماجست تو وہاں سے نکالا تو اس پر نبی نے فرمایا تھا کہ اس آدمی کو تو اتنی بھی عقل نہیں کہ جتنی اس بڑھیا کو تھی کہ اسے کیا مانگا کہ موسیٰ تیرا جنت کا ساتھ مانگتی اگر یہ شخص بھی یہ کہتا ہے رسول اللہ میں جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں تو رسول اللہ نے کہہ دیا تھا مانگ کیا مانگتا ہے تو جنت کا ساتھ مل جاتا حضرت ثانوی فرماتا ہے کہ آج ہمیں مانگنے کا بھی صلیقہ نہیں ہے اگر کوئی اللہ والا کہہ دے کہ مانگو کیا مانگتے ہو تو کیا کہہ دعا کر جی کاروبار اچھا ہو جائے آج کال ویزا بھی نہیں مل رہا دعا کر جی وزیرشیب کا امتیان ہو جائے یہ کرے گا نا دعا کر جی میرا بچہ جائے ڈاکٹر بن جائے یہ ہوا ہے ایسے ہوتا ہے اس سے زیادہ جاتا ہے تو بجائے کوئی سے اوپر کی پروازی تھی تو بارحل چلو تو خیر کہنے کا مقصد یہ ہے تو یہ تذکیہ کا مقصد یہ ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک وطالع عمل کی توفیق دے تو پہلا یہ میں نے شکل آکے بتا دی آج آپ کو اسم آزم یا حیو یا قیوم ایک قول کے مطابق یہ اسم آزم ہے اور اس اسم آزم کے انوارات و برکار آپ کو ملیں اس کا ذکر کا ایک طریقہ ہے وہ آج میں بتاتا ہوں آپ تو اس کے مطابق آپ نے ذکر کرنا ہے اور وہ بھی دس منٹ آپ میکسیمم رکھ لیں آج زیادہ کرنا چاہے کریں اس یا حیو یا قیوم کو آپ نے اس انداز سے کرنا ہے جیسے کبوتر نہیں جھومتا کبوتر جھومتا ہے اس جھومنے کے انداز میں کرنا ہے تو یا حیو یا قیوم شروع میں آپ نے ایک مرد پہ فاتحہ پڑھنی ہے تین دفعہ قلو اللہ تین دفعہ دروشی پڑھ کے اس کا ثواب اپنے پیر و مرشد سے لے کے تمام اولیاء کاملین کی ارواہ مقدسوں کو پہنچا دینا ہے اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ مانگ لینی ہے اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے اور آپ نے دائیں طرف یوں اپنی گردن کو گمانا ہے آلتی پالتی مار کے بیٹھ جائیں یا صوفے پہ بیٹھ جائیں جو سہلت ہو یہاں سے یوں گمانا ہے یا حیو پیچھے سے یوں لاکے اور قیوم کی ضرب دل پہ لگانی ہے پیچھے سے سر لاکے لگانی ہے یہ یا حیو یا قیوم 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 تو یہ جو اس طریقے سے آپ ضرب لگانی ہے تو کہہ رہے ہیں بسم اللہ یا حیو یا قیوم 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 یا قیوم یا حیو یا حیو یا قیون بلکل صحیح بلکل صحیح بلکل اس طرح تو اس طریقے سے یہ یا حیو یا قیون آپ نے دس منٹ کا وقت رکھ لینا ہے تو یہ آپ نے ذکر کرنا ہے مسطورات بھی دیمی آواز کے ساتھ ذکر اپنے کریں گی تو یہ سے کیا ہوگا یہ اسرار کھولیں گے اسم آزم کے اچھا جب یہ پورا ہو جائے دس میں پھر سجدے میں جلے جانا ہے سجدے میں جا کے اکتالیس مرتبہ آپ نے پڑھنا یا حیو یا قیون برحمت کا استغیث یا حیو یا قیون برحمت کا استغیث یہ بھئیے اے یا حیو یا قیون برحمت کا تیرے رحمت کے ساتھ استغاثہ کرتا فریاد کرتا ہوں یہ اکتالیس مرتبہ آپ نے سجدے میں دہرانا ہے اس میں نیت یہ رکھ رہی ہے کہ یا اللہ یہ جو اسم آزم ہے اس کے اسرار اور حقائق کھول دے مجھ میں تو کسی اللہ کی کسی ایک نام کا بھی سر کھل گیا تو بس بیڑا پار ہو جائے گا یہ اور یا حیو یا قیون تو بہت طاقتور نام ہے بہت طاقتور نام ہے اور اس کے بارے میں تو بہت سرانگلی علماء اور محققین کا قول ہے کہ یہ اسم آزم ہے یا حیو یا قیون تو آج کا شغل آپ کو ذکر یہ دیا ہے یا حیو یا اسم آزم کے اثار اور حقائق انشاءاللہ کھلنے کے لیے اس کو آپ نے کرنا ہے اور وہ پہلا والا جو آپ کرتے چلے آ رہے ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک وطالع عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ربنا تقبل منا انکان تصمی العلیم واتوبالینا انکان تتواب الرحیم اللہم اننا نسلک العفو والا حفظ الدنیا والا خیرہ اللہم اننا نسلک حیاتن طیبتن ومیت تصویہ یا اللہ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے یا اللہ خطاہوں سے درگذر فرمائے یا اللہ نیکیوں کے قبول فرمائے یا اللہ ہم تمام حاضرین اور ناظرین کو یا اللہ اپنا قرب خاص عطا فرما یا اللہ قرب خاص عطا فرما یا اللہ ہمارے قلوب کو اپنی محبت کے لئے منتقب فرما یا اللہ ہمارے قالب کو اتباع سنت کے لئے عیلہ منتقب فرما یا اللہ دین پر چلنا ہمارے لئے آسان فرما یا اللہ تذکیہ ورکشاب کا سلسلہ جو ہم نے شروع کر رکھا ہے جس کا بڑا اچھا فیڈبیک دنیا بھر سے آ رہا ہے یا اللہ یا اللہ ناظرین حاضرین کو اس کا پورا پورا نفع پہنچا یا اللہ ناظرین حاضرین کو اس کا پورا پورا نفع پہنچا یا اللہ ان ناظرین حاضرین کی اخلاص و خلوص و محبت و عقیدت کی برکت سے مجھے ناکارہ پر بھی اپنا نظر کرم فرما مجھے ناکارہ پر بھی اپنا نظر کرم فرما سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص یا اللہ شفقت ان کی محبت مجھے نصیب فرما یا اللہ یا اللہ شفقت نصیب فرما یا اللہ یا اللہ ہم تمام حاضرین پر خصوصی اپنا نظر کرم فرما یا اللہ جو کمی کو تائر لغزی شوگیز اس کو مہا فرما اور جو ہمارے جو جن جو وہ احباب نے بیانات کیے ہیں اور مختلف حصہ ڈالا ہے یا اللہ ان احباب کو یا اللہ زہری باطری دولتوں سے مالہ بال فرما یا اللہ ان کے قلوب کو اپنا قرب خاص نصیب فرما یا اللہ ان سب کو یا اللہ تو اپنے اولیاء کاملین میں شامل فرما یا اللہ ویلات و معرفت ان کے لئے آسان فرما یا اللہ ویلات و معرفت ان کے قلوب کو منور فرما یا اللہ ان کے قلوب کو منور فرما یا اللہ یا اللہ یہ اپنے پیغام کو دلیل اور دل کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیش کرتے رہے ہیں کوئی اردو میں کوئی انگریزی میں یا کوئی عربی میں یا اللہ ان کے ان بیانات کو قبول و منظور فرما یا اللہ ان کو اولیاء کاملین میں شامل فرما یا اللہ یا اللہ میرے ذریعے سے میرے مشایق سلسلہ کو جو فیض ان نظرات کو پہنچ رہا ہے یا اللہ ان کو اور روشن فرما یا اللہ ان کو اپنے وقت کے عبدال و قطب بنا یا اللہ میرے متوسلین میرے سب محبت حقیقت کرنے والوں کو اپنے اپنے وقت کے قطب اور عبدال بنا یا اللہ اولیاء کاملین کے خاص محقامات ان کو نصیب فرما یا اللہ خود میں تو اپنے ذات میں ناکارہ ہوں لیکن بذرگوں کی نسبت لے کے آئے ہوں لیکن یا اللہ میرے انچانے والوں کو اپنے وقت کے قطب اور عبدال بنا یا اللہ ولاد خاصہ کے محقامات ان کو نصیب فرما علم و معرفت ان پر کھول دے یا اللہ حقائق کے اشیاء ان پر منکشی فرما یا اللہ خزانہ غیب سے مدد فرما یا اللہ خزانہ غیب سے مدد فرما یا اللہ یا اللہ ہماری جتنے اکابرین امتیں ان کے درجات بلند فرما یا اللہ خاص طور پر میرے پیر و مرشد شہید اسلام حضرت مولانا محمد یوسف لدیانوی شہید رحمت اللہ علیہ کا درجات بلند فرما یا اللہ یا اللہ ان کی یا اللہ انسانی سازی انہوں نے یہ ہماری کی ہے یا اللہ اس کا حق ادا کرنے کے ہمیں توفیق عطا فرما اور میرے والد ماجد یا اللہ محجر فی سبی اللہ حضرت مولانا مفت نیاز محمد خطنی البخاری رحم اللہ تعالی یا اللہ یا اللہ ان کے درجات بلند فرما یا اللہ ان کی روحانی توجہات ہمیں عطا فرما یا اللہ ہمارے دادا پیر حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ کاندل و رحمت اللہ علیہ اور دوسرے دادا پیر عارف بلہ حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالع عارفی رحمت اللہ علیہ کے درجات بلند فرما ان کی روحانی توجہات عطا فرما یا اللہ محدد صلح صلح حضرت مولانا محمد یوسف بن نوری رحمت اللہ علیہ کے علم و فضل سے ہمیں نفع پہنچا یا اللہ ان کی روحانی توجہات نصیب فرما یا اللہ حضرت کی علومت مولانا محمد اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کے درجات بلند فرما یا اللہ ان کی روحانی توجہات ہمیں نصیب فرما یا اللہ تمام اقابل اصلاف کے درجات بلند فرما یا اللہ ان کی نیابت کا حق ادا کرنے کی توفیق اطاف فرما یا اللہ ان کی غلامی ان کی غلامی کا حق ادا کرنے کی توفیق اطاف فرما یا اللہ ہمیں علم و معرفت کا بلند ترین مقام اطاف فرما یا اللہ یا اللہ اپنے اتفا کرم سے ہمارے ساتھ منصوب جتنے متوسلین ہیں معامنین ہیں محبین ہیں منتظمین ہیں سب کو جزائے خیر اطاف فرما اور ناظرین میں جن جن کی جو جو جائز مرادیں ان کو پورا فرما حاضرین میں جن جن کی جو جائز مرادیں ان کو پورا فرما یا اللہ ہماری خانقہ یوسفیہ چشتیہ زکریہ عارفیہ نیو یوک کو یا اللہ دن دگن را چوگنی ترقی اطاف فرما یا اللہ اس کے فیض کو پورے عالم میں عام فرما یا اللہ آج آپ نے اس میڈیا رحم ٹی وی کے ذریعے سے ہماری آواز پورے عالم میں پہنچا رکھی ہے یا اللہ اس کو شرف قبول اطاف فرما شرف قبول اطاف فرما یا اللہ حاسدوں کے حسد اور دشمنوں کے اداوت سے ہمیں محفوظ فرما یا اللہ حاسدوں کے حسد اور دشمنت کے اداوت سے ہمیں محفوظ فرماؤں یا اللہ یا اللہ ہمارے دوستوں کو یا اللہ زہری باتی دولتوں سے مالہ مال فرماؤں ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرت حسنہ وقنازاب النار وقنازاب القبری وقنازاب الحشری وقنازاب المیزان وصل اللہ تعالیٰ لخیر خلقی محمد وعالی واصحابی اجمائین برحمتگا یا رحمت الرحیم یا عطر بھائی کے لئے دعا کریں یا اللہ عطر بھائی جو عطر نظامی صاحب کے درجات بلند فرما ان کی بخشش فرما گول محمد یہاں موجود ہے ان کی بھائی یا اللہ ان کو بھی قرار عطا فرما عطر نظامی صاحب کو یا اللہ جنرل فردوس کا عالی مقام عطا فرما ان کے وارثوں کو سب جمیل عطا فرما وصل اللہ تعالیٰ لخیر خلقی اور سید اختر صاحب بھی موجود ہیں اور یہ بیچارے جو ہے وہ کینسر سجوائیول ہیں اس کے باوجود آج ہماری محفل میں آئے میں ہیں یا اللہ سید اختر صاحب کو بجدہ خیر عطا فرما شفاق کلی عطا فرما صحت و آفت عطا فرما آفت صحت کے ساتھ ان کی محبت کو قبول فرما اور جن جن لوگوں نے دعاوں کی ترخواست کی ہے یا اللہ سب کی جائد مراد پوری فرما وصل اللہ تعالیٰ لخیر خلقی محمد و آلی و اصحابی اجبائی و رحمت اللہ آمین